بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے پاتشاہ صرف میرے رب کی ہے اولاد تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اپنی کھیتیوں میں اولاد کے حصول کے لیے جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سمان کر لو نیک بیوی دنیا ساری کی ساری سمان ہے اور دنیا کا بہترین سمان نیک بیوی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو کسی کی نیت دیکھنی ہو تو اسے کرز دو کسی کی خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ کسی کا صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کرو کسی کا خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشفرہ کر لو یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چختے ہیں گہری بات اس دوست کی عزت کرو جو آپ کو اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکال کے دے لیکن اس دوست سے محبت کرو جب آپ کو اس کی ضرورت اور وہ آپ کے لیے اپنی مصروفیت چھوڑ دے زید سے حاصل کی گئی خواہش کبھی بھی خوشی نہیں دیتی دشتوں کو جوڑنے رکھنے کے لیے کبھی اندھا کبھی بہرہ تو کبھی گنگا ہونا پڑتا ہے صدقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے تعلق میں اداکاری کا نہیں وفاداری کا معاملہ رکھیے تحجت کا خموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوں کو وہ کبھی زیادہ نہیں کرتا جب گزارش لادلی عبادت میں کی جائے تو لادلے کی دعا کہاں دھوری رہ سکتی ہے کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اسے مانگ لیتا ہے کچھ سوالات کے جوابات صرف وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لا جواب ہوتے ہیں جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پالو تو یہ حق ہے تمہارا کہ دنیا کی باقی تمام عورتوں کے لیے اندے ہو جاؤ اروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے امام حسن زمین کے اوپر آجزی سے رہنا سیکھو زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے قرآن کہتا ہے بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے آمین کچھ لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جہاں سے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہیں جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مسالوں سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جگڑالو واقع ہوا ہے مغرور آدمی اس پرندے کی طرف جاتے ہیں